اور پیچھے جو فلیکس ہے آپ کے پیچھے نظر آرہا ہے وہ بھی اجلا اجلا تھا ماشاءاللہ کیا بات ہے ایک خبر میں آپ کو اور دے رہا ہوں ٹیبل بھی چینج ہونے والے ہیں اللہ اکبر اب اس میں کیا چینج ہوگا ایک تو جیسے آج یہ نظارہ ان کا چینج ابھی دکھائیں ناظرین کو ذرا ماشاءاللہ باب سبحاناللہ ویسے ہی ایک نظارہ ان کا اور بھی چینج ہونے والا ہے کیا بات ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مرد اب کب چینج ہوگا یہ تو وقت آنے پر ہی ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ اور کیا چینج ہوگا یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی غجل دے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ خلیل بھائی نے خربوزہ تو لکھا ہے مدہ یہاں سے یہ نظر آگیا ہے اس میں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم خربوزے کے بیج جسے کول تھی اللہ کریم آسانی فرمائے صحت و سلامتی دے دو کولے تھی ایک تو یہ تھا کہ گردے سکرڑے ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ گردے میں درد ہوتا ہے تو اللہ کریم آسانی فرمائے گردے بہت اہم جسم کا ایک عضو ہے اللہ کریم ان کو جیسے ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی بھی اپنے کرم سے توفیق ادا فرمائے کہ جیسے بعض لوگوں کی عادت نہیں ہوتی ہے پانی پیتے ہی نہیں ہے تھوڑا پانی پینے کی عادت نہیں ہے تو اس سے بھی کمزوری ہوتی ہے گردے خراب ہوتے ہیں اسی طرح سے بہار کی چیزیں ہیں جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو ان کو بھی اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے تو اللہ کریم اس میں آسانی فرمائے ان مریضوں پر بھی رحمت کی نظر فرمائے جو گردے سکرڑ ہیں یہ تو بقاعدہ کسی جیسے طبیب کو ڈاکٹر کو جا کر دکھائیں اور اس کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں تو کس وجہ کیا ہے وجوہات کیا ہیں ان پر غور کر کے فوری اس کے علاج پر توجہ دینی چاہیے اور باقی را گردے میں عام طور سے اگر درد ہو جاتا ہے بعض وقت پانی کم پی آیا کسی اور سبب سے تھوڑا بہت ورم ہو جاتا ہے اس کی بہت سے اگر درد ہو تو اس کے لیے خربوزہ جو ہے یہ پھل ہے بہت مفید ترین چیز ہے تو اس کو اگر پورا خربوزہ ہی نہیں اس کے چھلکوں سمیت بیج سمیت بھی اگر کھایا جائے گرائنڈ کر کے اس کو پی لیا جائے تو یہ اس حساب سے بھی مفید ہے عام طور سے جیسے خربوزے کا موسم نہیں ہے تو اس کے جو بیج ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ بارہ گرام بیج بارہ پندرہ گرام بیج لے کر اس کو چھیل لیں اور پھر اس کو پھانک لیا جائے چبا کر کھا لیں تو یہ گردوئی کے درد کے حوالے سے انشاءاللہ مفید ہے تو باقی رہا گردوں کے لیے صاف پانی کا استعمال پر توجہ دیں اور پانی زیادہ پیا جائے اور باہر یہ چکنائی والی چیزوں سے بچا جائے کولڈنگ یا آئس کریم ان چیزوں سے بچا جائے میں نے کتاب میں ایک ڈاکٹر صاحب کی تحقیق پڑی تھی انہوں نے اس طرح کا لکھا ہے کہ گردے کے اندر باریک باریک ایک گردے کے اندر تقریباً دس لاکھ رگے ہوتی ہیں اور اگر اس کو کھول دیا جائے جیسے رگوں کو اگر اس کی لمبائی دیکھی جائے تو باب المدینہ سے لے کے تھٹھا تک وہ اتنا لمبی اس کی جو ہیں وہ رگیں پھیل جائیں یہ گردہ جو ہے اتنے اہم ہوتے ہیں باریک باریک اس کی رگیں ہوتی ہیں تو اس پر بہت توجہ دینی چاہیے ایسا نہ ہو کہ جیسے بادوں کو پتھری ہو جاتی ہے وہ بڑی بڑی پتھریاں ہوتی ہیں وہ بادوں قد پروپر صحیح علاج نہیں کرتے بادوں قد ایسے ہی ٹوٹ کے کہیں سے سنے اور اس کو چلا لیا تو بادوں قد وہ پتھری تو نکل لیا دی ہے مگر گردوں کی باریک ننی ننی جو رگیں ہوتی ہیں اس کو متاثر کر جاتی ہیں تو پھر بڑا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اللہ کریمہ سانی فرمائے تو اس لئے گردوں پر خاص سوجہ دی جائے سلمان بھئی کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں بس دیکھ رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کربوزہ پھیکا ہو تو اس کو پیا کہنے جائے گا گرینڈ پھر ہوگا پھر چلکو سمیر گرینڈ ہوگا اس کو تھوڑا مزے کا بھی بنائے نا کربوزہ پھیکا ہو تو اس کے لئے روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں انہوں نے روحانی علاج بھی پوچھا تھا بسم اللہ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور گردے میں درد وغیرہ ہو تو اس کے لئے مفید ہے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پھر آپ نے پڑھنا ہے سورہ علم نشرا پڑھنی ہے سات مرتبہ جب بھی پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سات مرتبہ سورہ علم نشرا پوری سورت یہ تیس میں پارے کے اندر ہیں اور پھر آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر گردے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ گردے کا در جو ہے اس سے ختم ہو جائے گا جی کرگی گردی کیا مسئلہ تو رہی ہے نا جی جو بیمار